تو کچھ ٹائم پہلے بھہ گئی تھی مسالے مارکٹ میں اور وہاں سے میں نے دھیر سارے مسالے کھری دیتے ہیں میرے سال بھر کے لئے تو یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ میں دوسری بر جب بھی ویڈیو ڈالوں گے اس کو کیسے سٹور کرنا ہے وہ سب بھی میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نہیں پر میری ممی ہے جو یہاں پر اس کو کر رہی ہے تو یہاں پر دھنیا ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر لے لینا ہے کیسے رول اور وہ بس آپ کو صحیح ماترہ میں اس کو ڈالنا ہے اور اچھے سے اس کو ملا دینا ہے اور بس کچھ نہیں کرنا ہے بس اس کو ایسے بھر دینا ہے بیگ میں تو کیا ہے کہ پورا سال مطلب بارہ مہینے یہ ایسا ہی رہے گا کیونکہ بیسے تو اس میں کیا ہے کہ کیڑے بگرے لگنے کا ڈر نہیں ہوتا ہے پر پھر بھی ہم چانس نہیں لے سکتے ٹھیک ہے نا تو پھر اس طریقے سے کرنا اگر آپ کے وہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو تو ابھی باری آ چکی ہے مرچی کی یہاں پر تو ہم مرچی کے ساتھ بھی سیم پروسس کریں گے کہ اس میں بھی وہ جو کیا بولتے کہ کیسٹر آئل ہے ایرنڈا کیا بھی آئل بولتے ہیں اس کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو بھی ہماری چیزیں ہوتی ہیں مطلب گہمو چاوال مسالے جو بھی ہوتا ہے اس میں کیڑے نہیں لگتے مطلب رسک نہیں رہتا تو دیکھو تو ابھی کیا ہے کہ اس کا بھی کام ہو چکا ہے مرچی کا تو اس کو ابھی ہم اندر اس کو اچھے سے ڈبے میں بھر دیں گے تو کیا ہے کہ اس کا ابھی مطلب کچھ نہیں ہوگا بارہ مہینے تک ٹھیک ہے نا تو آپ کے مسالے اچھے سے سٹور ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتے جو چینل کو سبسکرائب کر جانا تو دیکھو یہاں پر میری ممی ہے جو یہاں آئل کو ڈال رہی ہے سب سے پہلے ایرنڈے کے آئل کو ہم نے گرم کر لیا تھا سلو آج پر اور بس گنگونا کر دیا تھا اور بس تو یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں مسالے ہلتی کو کرنا مجھے صحیح نہیں لگا اور باقی سب تو پیکیج میں تھا ہی تو اس کا کچھ ضروری نہیں تھا تو یہاں پر میرن تھا مرچی اور دھنیا بس ان دنوں کو اچھے سے میں نے سٹور کر دیا ہے تو بس یہ اب ریڈی ہو چکے ہیں میری ممی اس کو اچھے سے پیکیج کر رہے گے کہ تاکہ کیڑے وغیرہ کچھ بھی نہ لگیں تو اس طریقے سے کیا ہے زیادہ ہمارے مثالیں سیف رہتے ہیں تو اگر آپ کے وہاں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ پروسس کا ضرور دھورائیں اور مجھے بتائیں تو چلویں پھر ملتے ہیں اگلے بلوگ میں بائی